ممائندہ درنہ جاری ہے لوگ سخت دوپ میں بھی بارش میں بھی اور حبس میں بھی بالکل اپنے قومی مقاصد کے لیے قومی ایجنڈے کے لیے درنے میں موجود ہیں آج پورے عالم اسلام کے لیے اور ملت اسلامیہ کے لیے ایک بڑا صدمہ ہے کہ ہم آس کے رہنما اسماعیل حانیہ جنہیں ایران میں ٹارگٹ بنا کے شہید کر دیا گیا ہے اور اسرائیل نے اپنے اس شیطانی اور مقروب واردات کو تسلیم بھی کر لیا ہے ہم فلسطینیوں کے ساتھ مکمل یکجیتی کا ان کے ساتھ صدمے کا اظہار کرتے ہیں انشاءاللہ اسماعیل حانیہ کی شہادت فلسطینیوں کو ایک نیا جذبہ دے گی اور ہمارا یقین ہے کہ جس طرح اسرائیل کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے فلسطین کی آزادی قریب آ رہی ہے ہم نے یہ درنہ یہ اتجاج عوام کے بنیادی مسائل کے لیے رکھا ہے اور اسی وجہ سے پوری قوم کی ہمیں تائید حاصل ہے مرد و خواتین کی تائید حاصل ہے مزدور اور کسان ہمارے ساتھ کھڑے ہیں سنتکار اور تاجر اس آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں اور لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی بہران بھی ہے آئینی پارلیمانی بہران بھی ہے اور دہشتگردی بھی جس طرح بڑھتی جا رہی ہے لوگ اس سے بھی پریشان ہیں لیکن عوام ان تمام چیزوں سے اس لیے لا تعلق ہو رہے تھے ان کی روٹی روزی کا معاملہ ہے خاندان اور اولادیں نہیں چل رہی ہیں کاروبار نہیں چل رہے ہیں اور لوگ آئین سے جمہوریت سے سیاست سے اور ملک کے مستقبل سے مایوس ہو رہے ہیں انہی کیفیات کی اسیسمنٹ کے ساتھ جماعت اسلامی نے اپنے پارٹی ایجنڈے کی بجائے قومی ایجنڈے کو ترجیح دی ہے اور اسی بنیاد پر ہمارا یہ درنہ جاری ہے اور حکومت نے مذاکرات کے لیے کہا ہم نے ان کی پیشکش کو قبول کیا اور آپس نے مرامان صاحب نے یہی اعلان کیا ہمارا درنہ بھی جاری رہے گا اور ان مسائل کے حل کے لیے ہم مذاکرات بھی کریں گے پہلا ہمارا جو راؤنڈ تھا اس میں ہم نے اپنے تمام مطالبات اور چارٹر کو فریم کیا تھا پھر ان کی طرف سے آیا کہ ہماری ٹیکنیکل کمیٹی نے ان چیزوں کا جائزہ لیا ہے اور جماعت اسلامی بھی اپنی ٹیکنیکل کمیٹی دے اور وہ بیٹھ کے بات کر لے لیکن ہم نے ان سے یہی بات کی کہ اب یہ کمیٹی در کمیٹی نہیں جو کمیٹیاں بن گئی ہیں انہی کا اجلاس ہونا چاہیے آج ٹیکنیکل نمائندگی بھی موجود تھی الحمدللہ پہلے دن بھی حکومت کے پاس ہمارے مطالبات کو رد کرنے کی کوئی بنیاد نہیں تھی اور آج بھی ٹیکنیکل کمیٹی کے ان کے چاروں ممبران نے مکمل طور پر ہمارے اس پورے تجزیہ کی انیلیسس کی اور جتنے بھی ہمارے پیش نظر چیزیں تھی ان سے اتفاق کیا ہے ہم نے واضح طور پر ان سے کہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ بجلی کے بل ادا کرنا عوام کے لئے ممکن نہیں ہے یہ معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں اور یہ بجلی کے بلوں میں کمیل آئی جائے اور جو اصل لاغت ہے وہی وصول کی جائے اور حکومت اپنے ٹیکسس کا خاتمہ کرے پیٹرول کی قیمتوں کا جو اداپہ ہے یہ نارواہ ہے اور یہ ایک آسان آمدن سمجھ کے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے پیٹرول کی قیمتوں کو کم کریں ہم نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جو نجی اور سرکاری تنخواہدار طبقہ ہے ان پر جو ایک ٹیکسوں کا عذافی بوچ مسلط کر دیا گیا ہے اور حکومت کو اس کے بدلے میں کچھ مل بھی نہیں رہا لیکن ہر دفتر میں ہر ادارے میں ہر جگہ حکومت کو ہی ایک بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ عذافہ واپس لیا جائے اور ہم نے اس بات کو بھی پورے زور سے رکھا ہے کہ یہ جو انتظامی اخراجات ہیں اور یہ پاکستان کے عوام کے اندر ایک پورا ایک لاوہ جو ہے کہ وہ پھٹنے کو تیار بیٹا ہے کہ یہ جو ان کے خون پسینے کی کمائی پر سرکاری سطح پر عیاشیاں ہیں سرکاری سطح پر مفتخوری ہے اور سرکاری سطح پر جو ایک اپنے ہی مفادات کا تاپس دیا جا رہا ہے عوام اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہم نے بیوروکریسی کے نمائندوں سے بھی کہا آپ پاکستانی ہیں اس ملک میں رہتے ہیں اگر عوام آپ کو قبول نہ کریں اور نفرتوں کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں تو آپ یہ ملازمت کر کے کیا حاصل کر لیں گے اپنا مائنڈ سیٹ کو بدلنا چاہیے اور عوام کے اس غصے کو سمجھنا چاہیے اور ہم نے یہ کہا کہ یہ جو آئی پی پیس کا سارا ایک جنجٹ ہے جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ بڑھ جاتا ہے پیدا باری لاغت پڑھ رہی ہے سنت کا پیہ جام ہو گیا ہے زراد تباہ ہو رہی ہے تجارت چلانا ممکن نہیں ہے ایکسپورٹس پر جو بوجھ بڑھا دیا ہے اس کی بنیاد پر ایکسپورٹ اگر کم ہوتی ہے تو یہ پاکستان کا نقصان ہے اور آئی پی پیس کے معاملے پر ریویو بھی کیا جائے فرانزک آڈٹ بھی کیا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پوری وضاحت کے ساتھ تمام چیزیں ان کے سامنے رکھ دی ہیں ہمارے کسی ایک نکتے کسی ایک تجزیے پہ انہیں کوئی اختلاف نہیں اس کو رد نہیں کیا اور اب انہوں نے اسی بات کو کہا ہے کہ اس کے لیے وہ ایک مصبت پیش رفت کریں گے اور اس کے بارے میں جو ایک لاعامل ترتیب دے کے پھر وہ جب چاہیں گے ہم ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور ہم نے واضح کر دیا ہے کہ یہ دھرنا بھی جاری رہے گا اگر مذاکرات کی ضرورت ہوگی ہم مذاکرات بھی کریں گے لیکن انشاءاللہ اب ہم پاکستان کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے عطا 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 صاحب نے آنا تھا تو عطا 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 صاحب کیوں نہیں آئے تھا عطا 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 صاحب کا یہی بتایا ٹیلی فونک بھی ہوا کہ بھی وزیر آزم نے کوئی ایک میٹنگ بلا لی ان کو وہاں گیز آ رہا ہے کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم ایک کمیٹی بنا دی گئی کمیٹی میں سے ایک کمیٹی نکل آئی اس کمیٹی نے آپ کو بریفنگ دی اور آپ کو کہا ہے ایک اور کمیٹی آپ بنا لیں ایک کمیٹی میں سے کمیٹی نکلے گی تو مذاکرات کا کیا بنے گا کمیٹی چوہو کی نکلے گا بلوی صاحب یہ پہلی بلوی صاحب یہ پہلی اس میں عوام کے لیے کوئی رہمت بھی آئے یا ہے کمیٹی کمیٹی میرا خواہل ہے جی کہ میڈیا ظہر آزاد ہے اور آپ بھی تجزیہ کرنے میں بافتیار ہیں اور ماضی بھی پاکستان کی سیاست کا مذاکرات کا یہی ہے کہ لوگوں کے ہاتھ سل کچھ نہیں ہوتا اور ہم بھی یہ میں گزارش کروں ہم بھی یہ تجربات ایک طویل مدت سے رکھتے ہیں اسی لئے ہم نے بالکل ایک مضبوط بنیادوں پر یہ بات کی ہے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے اور عوام کو حاصل ہونا چاہیے اور یہ کمیٹی کمیٹی کا کھیل نہیں چل سکتا یہ دو جمع دو کی طرح چیز ہے کہ بجلی کے بل کم کرو پٹرول کو سستہ کرو تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دو سنت زراعت اور ایکسپورٹرز کو جو ہے کہ ریلیف دو آئی پی پیس کے معاملات پر ریویو کرو آڈٹ کرو یہ بالکل واضح اور دو ٹوک باتیں بلوش صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو آپ کے دو دور ہوئے ہیں مذاقرات کے کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ حکومت میں آپ کے جتنے بھی مضالبات ہیں وہ تسکیم کیے ہیں اور اب حکومت اس پر پیش رفت کرنے جائے میرا خال ہے اگر ہمیں ان مذاقرات کے دوسرے مرحلے پر کوئی سنجیدگی یا گنجائش نظر نہ آتی تو آج ہی ہم ڈیکلیئر کر سکتے تھے کہ ہمیں ان مذاقرات پر اعتماد نہیں ہے اب یہ ساری بحث ہو گئی انہوں نے وقت مانگایا ہم نے کہا آپ وقت لیں ہم کمفورٹیبلی درنے میں موجود ہیں انہوں نے پھر کہا کہ درنہ ختم کریں اور درنے کی بجائے ہم انی مذاقرات کو ایک پروٹ پل بنائیں ہم نے کہا یہ ممکن نہیں ہے درنہ بھی جاری رہے گا اور مذاقرات میں اس کو سمر آور ہونا چاہیے آپ کی کتنے مطالبات مانیں گے ہیں میں نے ساری بات میں نے ساری بات کرتی یہ درنہ جاری رہے گا اور آپ کی سارا دن